موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم لوگوں کافی خوشی ہو رہی ہے آپ اتنے سارے لوگوں کو آج جمع دیکھ کر آپ کو جدا خیر دے اللہ صرف فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن ہے ہم لوگ دین کا کام یہاں پر کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو دین کے طرف جوڑیں اور صحیح کتاب و سنت کی دعوت لوگوں میں عام ہو اور الحمدللہ یہ سب انجام دینے کے لیے ہماری کئی ساری ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کہ اسلامی ریفلیکشنز ایوری ساتڈی باد نماز مغرب ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے مغرب سے عیشہ ہوتا ہے ایوری ساتڈی باد نماز مغرب اس میں مختلف عالماء اور دعات یہاں پر آتے ہیں کہ وہ ہمیں واضح و نصیت کر سکیں اس کے علاوہ بچوں کے لیے ایک پروگرام ہے ٹینڈر کیٹس کے نام سے ایوری سنڈے تقریباً گیارہ سے گیارہ بجے سے لے کر ٹویل فورٹی فائی تا کی پروگرام ہوتا ہے یہ بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کی عمر پانچ سے بارہ سال کے بیچ میں ہے ان کو ہم ہمیں مورڈن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز دکھاتے ہیں اور سٹوریز بتاتے ہیں جیسے سٹوریز آف دا پروفیٹس کسیس الانبیاء ارکان الاسلام یہ سب بنیادی چیزوں کی تعلیمات دی جاتی ہے اور یہ سب ایک اچھے انداز میں پلے وے میتھرڈ میں دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا پروگرام ہے شیڈز آف اسلام جو کہ انشاءاللہ ایوری سنڈے ہوتا ہے اور یہ بعد نماز اثر بہت بہترین پروگرام ہے اور کافی لوگ کو بینیفٹ ہوگا اور جیسے کہ ہمارے تمام بڑے پروگرامز میں خواتین کا انتظام بھی ہوتا ہے یہ پروگرام میں بھی خواتین کا انتظام ہے یہ پروگرام انگلیش میں ہے تو انگلیش آڈینس کے لئے یہ پروگرام رکھا گیا ہے یہ سٹوڈنٹس کو جو اردو نہیں جانتے ہیں اور جو مختلف ملکوں سے ہائیدرباد میں پڑھائی کے سلسلے میں آتے ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہو یہ پروگرام سٹارٹ کیے گئے اور الحمدللہ دوسرے لوگ بھی اس سے بینیفٹ کر سکتے ہیں جو انگلیش جانتے ہیں اور الحمدللہ اس کے علاوہ کئی ساری ایکٹیوٹیز ہیں جیسے کہ قرآن ڈسٹریبیوشن اور ہمارے یہاں الحمدللہ انگلیش لائیبریری ہے اس کے علاوہ اردو اور ایرابک سیکشن بھی ہمارے پاس ہے تو جو لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکتے ہیں پلیز اٹھائیے ہماری ٹائمنگز ہے منڈے ٹو سنڈے ٹین ٹو سیون مقتصر سا تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں شیخ سناولہ مدنی کا الحمدللہ یہ اوریجنلی دربنگا بیہار سے بلاؤں کرتے ہیں اور انہوں نے حفظ جامیہ محمد یا منصورہ مالے گاؤں سے کیا ہے اور اس کے وہیں سے شیخ نے اپنی فضیلت بھی کمپلیٹ کی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں اس کے علاوہ حدیث کے شعبے میں شیخ نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سعودی ایرابیہ میں اور الحمدللہ پچھلے دس سالوں سے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ممبائی جس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر زاکر نائک ہے وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ اسلامی انٹرنیشنل اسکول جو کی ممبائی میں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے زیر نگرانی میں چل رہا ہے وہاں پر یہ بچوں کو ایرابک پڑھاتے بھی ہیں اور الحمدللہ ان کی اتنی ساری بیزی ایکٹیویڈیز ہونے کے باوجود شیخ الحمدللہ کئی جگہوں پر تقریر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پیچ تیوی کے معروف مقرر بھی ہیں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم شیخ سے ریکویسٹ کریں گے اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام بزرگو دوست و ساتھی اور خواتین اسلام میں نے سرال عمران سرہ نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو انتالیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے غم نہ کریں سامین اکرام اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرمالے آمین اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریادہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اللہ حق بات کہنے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین سامین اکرام اپنا عنوان ہے غم نہ کریں دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس غم نہیں ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس غم نہیں ہے اگر آپ بیٹھ جائیں ان کے پاس تو ایک لمبی داستان ہے غموں کی پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں پڑھے لکھے بھی پریشان ہیں جو جاہل ہیں وہ بھی پریشان ہیں ماں باپ پریشان ہیں اپنے بال بچوں سے بال بچے پریشان ہیں ماں باپ سے بیوی پریشان ہے شوہر سے شوہر پریشان ہے بیوی سے پڑوسی پریشان ہے پڑوسی سے تو سب پریشان ہیں استاد پریشان ہے شاگردوں سے اور شاگرد پریشان ہے استادوں سے کہ مولی صاحب ہمیشہ پیٹتے ہی رہتے ہیں مارتے ہی رہتے ہیں فلانے ٹیچر بہت اچھے ہیں دوسرے خراب ہیں سب پریشان پوری دنیا پریشان ہے مسلمان بھی پریشان ہے جو کلمہ نہیں پڑتے وہ بھی پریشان ہے مالدار بھی پریشان ہے میں بڑا مالدار کب بنوں اور بڑا مالدار پریشان ہے کہ سب سے بڑا مالدار کب بنوں غریب بھی پریشان ہے کیا ہو گیا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لئے تو اللہ نے مجھ کو غریب بنایا سب پریشان سویڈن ایک ملک ہے وہاں مالدار لوگ رہتے ہیں اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں تو آپ کو سن کر تاجب ہوگا مولی صاحب دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی ہے سب کچھ ہے شراب ہے کباب ہے شباب ہے ان کے لئے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں تو بیچارے کا غم ہلکا کیسے ہوگا آج غم کو ہلکا کرنے کے لئے بیٹھیں بہت آسان ہے وہ دوہ آپ لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے بتا سکتے ہیں کون سی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے اسلام کی دولت ہے اگر یہ ایمان کی دولت اسلام کی دولت انہیں مل جائے تو وہ اپنے آپ کو نہیں ماریں گے لیکن ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں پھر بھی پریشان ہیں کیوں پریشان ہے اس کا جواب سن لیے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِغُلْمْ اُلَائِكَ لَهُمْ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ سورہ نام سورہ نمبر چھے آیت نمبر بیاسی وہ لوگ جو ایمان لائے یہاں تک تو صحیح ہے مولی صاحب کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہاں تک تو بات صحیح ہے جو ایمان لائے ایک اللہ کو مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا لیکن آگے کیا ایمان کے ساتھ شرک کو مکس نہیں کیا یہ چیز جہاں پائی جائے گی شانتی ختم ہو جائے گی یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھارانا بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے پریشانی دور کرنے والا کوئی اور ہے مشکلوں کو حل کرنے والا مشکل کشا کوئی اور ہے سب کی فریاض سننے والا کوئی اور ہے سب کو دینے والا کوئی اور ہے یہ جہاں مکس ہو جائے گا شانتی وہاں کی ختم ہو جائے گی آپ مثال کے ذریعے سمجھئے یہ صرف میں مثال دے رہا ہوں مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں یا آپ میں سے کسی دن کہے دے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو ہوگا کیا تو ہوگا کیا روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں جس دن محترمہ نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں آخری دن ہوگا آخری دن ہوگا اب آئیے ایک آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم لوگ ہر نماز کی ہر رکت میں پڑھتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کسی نے یہ ترجمہ کر دیا ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں تو ہوگا کہ ہم لوگ سب مل کے اس کو ماریں گے لیکن بھی والا ترجمہ چلنا ہے مارکٹ میں تو یہ حضرت انسان جب یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ بیوی یہ کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو اللہ نے تو پوری کائنا سجائی ہے اکیلے وہی بناتا ہے وہی بگاڑتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے یہ کیسے وہ سمجھ جائے اور گوارہ کر لے مان جائے کہ دوسرا بھی کوئی شریک ہو حصے دار ہو نہیں آئیے ذرا حالی للکارتیں دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غزب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو جم مرو تم مبرہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی مکس ہو رہا ہے اب مکس کہاں ہو رہا ہے میں نہیں بھیان کرتا مجھے آتا ہے کہ میں بولوں گا نہ 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 حالی کیا کہتے ہیں کرے گیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواقب میں مانے کرشما تو کافر کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کریں شوق سی جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توہید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے میں نے کہا تھا حالی نے کہا اللہ اکبر تو اگر مکس ہو جائے گا شانتی ختم ہو جائے گی اس لئے آیت میں کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ مکس نہیں گیا نہیں شانتی انہی لوگوں کے لئے اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں اب آئیے اہد کر لیں بھائی مکس نہیں کریں گے شانتی کیسے آئے گی غم ہمارا ہلکہ کیسے ہوگا دور کیسے ہوگا آج کی تقریر میں بیٹھے ہیں کیسے ہلکہ ہو سکتا ہے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیں بھائی میں نے محنت کی پوری کوشش کیا اتنا ہی ملا کیونکہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا لیکن پوری محنت کرنا ایسا نہیں بیٹھے رہنا کوڑھی کی طرح نہیں پوری محنت کرنا لگے رہنا اس کے باوجود جتنا حاصل ہو جائے اور جو پریشانی آئے بھائی تقدیر کا یہی فیصلہ ہے الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں خودکشی کا رجحان کم ہے الحمدللہ کیوں ان کے یہاں ایک چیز ہے تقدیر اب جہاں تقدیر پر بھروسہ نہیں اچھے اور برے ہونے پر بھروسہ نہیں تو اپنے آپ کو مار لیتے اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جب مار لیں گے تو وہاں شانتی سے رہیں گے نہیں بھائی تیرے آزاد بندوں کی نیہ دنیا نوہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نیہ دنیا نوہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنا ہے اور وہاں جینا ہے تکلیف اٹھانی ہے اس لئے خودکشی نہیں کرنے کا اپنے آپ کو مارنے کا بھائی تقدیر کا یہی فیصلہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک آبن کہہ دیجئے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے سب کچھ اللہ نے لکھ رکھا ہے اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اور مومن لوگ تو اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے تو تقدیر کے فیصلے پر اگر ہم راضی ہیں تو ہم کو شانتی مل جائے گی شانتی ملے گی کیسے سکون ملے گا کیسے ہمارا غم ہلکا ہوگا کیسے جمع رہیں حق کو قبول کیا ایک اللہ کو مانا صحیح قرآن و حدیث پر آگئے جمع رہو اور جب جمع رہیں گے تو اس کا پھل بھی ملے گا آئیے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر تیس اکتیس بتیس پڑھئے ان اللہذین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہزنوا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں گھوراؤ نہیں غمگین نہ ہو اس جنت کی بشارت ہے اب شروع بالجنت اللہ تکنتم تو عدون نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ و لکم فیہا ما تشتہی انفسکم و لکم فیہا ما تدعون نظلم من غفور الرحیم ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی ارے کھاؤ پیو جو تمہارا دل چاہ رہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا رب بخشنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے ہم لوگ گناہگار لوگ رب کے مہمان اور رب ہم لوگوں کے میزبان دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں ہمیں اور آپ پر کوئی بھی آزمائش نہیں آ رہی ہے کیا آزمائش ہے بھئی آج لوگ بولتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہے ٹھیک ہے ہونے دیجئے رہی ہے دنیا خلاف آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے جئی لیکن ایمان والوں کو آزمائیا گیا ہے ہر دور میں گیا ہے آزمائے جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک آزمائے جائے گا لیکن ایک بھی مومن ایک بھی مسلمان اپنے اسلام کو اور اپنے دھرم کو نہیں چھوڑتا الحمدللہ الحمدللہ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسہ دیا کرتے تھے تو دنیا کے اگر حالات ایسے ہوں تو گھبرات کے بات نہیں ہے ان واقعات کو پڑھئے تاکہ سکون ملے گا سعی بخاری کتاب اللکراہ کتاب نمبر نواسی حدیث نمہ چھہزہ نو سو تین تالیس خباب منرد رضی اللہ تعالیٰ خباب منرد ارے ہم لوگوں کو اسلام جو ہے باپ دادا سے ملا ہے اسلام کی اہمیت بلال سے پوچھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ ارے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے لیکن زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہے احد احد رساباند کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے یہ ذرا سا نقشہ نظر آیا تھا عراق کی جیل میں رساباند کے فوجی لوگ مسلمانوں کو کتے کے سامنے ڈالتے تھے تو وہ تو ایمان والوں کے ساتھ تو ہوگا بھائی رساباند کے ماریں گے یہ ذکر کے ماریں گے ایمان والے ہٹتے نہیں ہیں کبھی خبہ بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انگارے پر لٹایا جاتا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اور پیٹھ سے پیٹھ سے جو پیپ نکلے انگارہ بجھ جائے آگ بجھ جائے لیکن ظالم لوگ چھوڑتے نہیں تھے لیکن توہید کو انہوں نے نہیں چھوڑا اسلام کو نہیں چھوڑا لگے رہے جمعے رہے صحابہ اکرام جمعے رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے لوگوں نے ریکویسٹ کیا اور التجا کی درخواست کی ذرا اپنی پیٹھ دکھا دیجئے پیٹھ دیکھیں گے جو عذاب سہے ہیں ان پیٹھوں نے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے لوگ دیکھ لیں گے خبہ بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا وہ خود کہتے ہیں شکونا الہ رسول اللہ ہمارے لئے مدد کی درخواست کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی تم سے پہلے لوگوں کے حالات کیسے تھے پکڑا جاتا گڑھا کھودا جاتا ڈالا جاتا اور آڑا لائے جاتا اور چیر دیا جاتا تھا اتنا ہی نے لوہے کی کنگھیوں کو جسم میں گھسا کر کے پورا چمڑا سمیت ہڈی وغیرہ باہر نکال لیا جاتا تھا یہ تمام چیزیں بھی انہیں دین سے نہیں روک سکتی تھی اور الحمدللہ قابل مبارک بات ہے ہمارے وہ بھائی جو آج تکلیف برداشت کر رہے ہیں ہماری وہ بہن ہے جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کا بھی واقعہ آپ کو سنا دوں آئیے سنتے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیرون آج فیرون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے جا کے دیکھ لیں دنیا کے اندر بہت سارے فیرون ہیں انہیں ڈھرنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ کو للکاریں گے اللہ کی قانون کو توڑیں گے تو کوئی اللہ پکڑ نہ لے کیونکہ اللہ نے چھوڑا نہیں ہے فیرون بڑی دولت اللہ نے دے رکھی تھی لیکن ایک نوکرانی نوکرانی دکھئے جب اسلام اور ایمان دل میں آ جاتا ہے لاکھ کوئی تکلیف دے وہ تکلیف ادم ہوا ہو جاتی ہے ہمیں اور آپ کو اسلام باپ دادا کے زمانے سے ملا ہے اس لئے اس کی اہمیت نہیں ہے مسند حمد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نو تین سو دس پر ایک حدیث آئی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے جب میراج پر گئے تو خوشبو سنگی خوشبو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پوچھا جبریل آمین سے یہ خوشبو کیسے ہی ہے یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت نوکرانی اس کی خوشبو ہے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے میں عورتوں کا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں مردوں کے واقعہ تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جب تک عورت پیچھے سے ہاتھ نہ رکھے مرد کامیاب ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں جتنے بھی مرد کامیاب ہیں اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہی اور ان کے ایمان کا کیا کہنا جمع رہنے کا کیا کہنا یہ واقعہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر خوشبو سنگتے ہیں کیوں کیا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگی کرتی تھی اور کنگی کرتے کرتے کنگی ایک مرتبہ نیچے گر گئی تو اس نوکرانی نے کہا اللہ تو فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ سے مطلب نعوذ باللہ میرے ابا فرعون کیا بولے نہیں اللہ سے مراد تیرے باپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے تو بولے میں اپنے باپ سے کہہ دوں گے بولے ٹھیک ہے کہہ دے فرعون نے بولایا فرعون نے بولایا کہا میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے کیا کوئی رب ہے کیا نوز باللہ میرے علاوہ بھی نوز باللہ بولے ہاں آپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے بس اتنا ہی کہنا تھا اللہ ہے یہ واقعہ کیوں ہے ایمان والوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے ایمان والوں کو تیل میں جلایا جاتا ہے یہ تیل والی مثالیں تیل کو گرم کر کے جلایا گیا ایک عورت ذات کو جلایا جا رہا ہے جلایا ہے ارے جلایا ہے اسی ہندوستان کے اندر جلایا ہے کوئی مائیکلال کہہ دے کسی ایک عورت نے بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہو ایک مرد نے چھوڑ دیا ہو میرے بھائیو اسلام کی محبت آج بھی چاہے ہم جیسے بھی ہیں ہے دل کے اندر الحمدللہ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لی جو یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لی جو ایک آگ کا دریہ ہے اور کود کے جانا ہے آسان نہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماؤں بڑی قربانیاں دیئے لوگوں فیرون نے کیا کیا تیل لایا تیل اور کر رہا تیل کو جلا جا رہا ہے تیل ان کے بیٹوں کو لائے گیا ان کے بچوں کو نوکرانی کیا اور نوکرانی کو بھی لائے گیا اس نوکرانی نے آخری وقت میں ایک درخواست رکھی کیونکہ جب فانسی پر چڑھایا جاتا تو بولتے ہیں بھئی آخری خواہش کیا ہے اور آخری خواہش پوری ہوتی ہے نوکرانی کے آخری خواہش کیا تھی آخری خواہش یہ تھی بیچاری کی کہ میری ہڈی اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں ڈال دیا جائے یہ آخری خواہش ہے بس فیرون نے کیا کیا تیل جل لایا ہے اس کے بچوں کو چھین چھین کا ڈالا ایک کو ڈالا دو کو ڈالا تین کو ڈالا جو بھی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ عورت ذات ڈر جائے گی اور اسلام کو چھوڑ دے گی لیکن ایسا ہوا آخری میں جو بچہ تھا دودھ پی رہا ہے ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا دیکھیں نا یہاں پیٹ کو پھار پھار کے ان بچوں کو نکالا اور نیزے پل لڑایا بھئی وہ بھی تو ہندوستان کی ناری ہے وہ بھی تو عورت ذات ہے اسے بھی زندہ رہنے کا حق ہے اور بھارتی جو بھی عورت ہے یا دنیا کی کوئی بھی عورت ہے سب کو سممان دینا چاہیے اور اسلام سب کو سممان دیتا ہے پیٹ پھار کے نکالنا اور نیزے پل لڑا رہا یہ سب فیرون کے چیلے چھپاٹے ہیں دودھ پیتا بچہ ہے اب یہ عورت سوچ رہی ہے کہ میں کیسے کود ہوں ماں کی ممتہ آج کل بہت سارے لوگ اپنی امی کو کیا بولتے ہیں اے بڑی خاموش رہا ٹٹک کر رہی ہے نہیں ماں کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اب یہ عورت ذات ذرا سے پیچھے ہڑتی ہے تقا عصت من اجلی یعنی اسے یہ لگا کہ کیسے دودھ پیتے بچے کو لے کر کودوں آگ میں وہ تیل میں آگ نہیں تیل تو اور بڑا مسئلہ ہے بھائی بھن جائیں گے بروشت بن جائیں گے لیکن ایمان والے اسے بنے سوچتے ہیں اس بچے نے اپنے ماں کی چھاتی چھوڑی اور کہا یا امہ اقتہمی فَإِنَّ عَزَابَ الدُّنِيَا أَهْوَنُ مِنْ عَزَابِ الْآخِرَةِ امی جان تو آگ میں کود جا اس تیل میں کیونکہ دنیا کا جو عذاب ہے نا یہ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھیں دودھ پیتے بچے نے بات کی فَقْتَحَمَتْ امی جان اس کو لے کر کود گئی یہ واقعہ سننے کے بعد پوری دنیا کے جو ابھی حالات ہیں ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا بھائی کبھی کچھ ہوا کہاں ہاں کہاں ہو رہا ہاں دکان جلائے جا رہے ہیں عزت و عبرو سے کھیلا جا رہا لیکن لوہے کی کنگیا پورا دھنسا دیا جائے اور تیل یہ کر کے ہاں کیا ہے کچھ لوگوں نے آگ میں ڈالا ہے لیکن ایمان والے کبھی پھرتے نہیں ہیں تو پوری دنیا کے اگر غم کو دیکھنا ہو تو اس طریقے سے ہلکا ہو جائے گا کہ دنیا میں لوگوں نے تکلیب اٹھائی ہے ہمیں بھی تکلیب اٹھانا ہے صبر کرنا پھر اس کے بعد تو جنت ہے انشاءاللہ غم نہ کریں تو آپ کا غم دور ہوگا کیسے غم دور کرنے کے لئے ہمیں اور آپ کو اچھا ساتھی ڈھوڑنا ہے اور اچھے ساتھی میں بیوی کا نمبر آتا ہے جس کو اگر بیوی اچھی مل گئی ہے اور اچھی سے مراد مثالی بیوی اگر مثالی بیوی ہے تو آپ کی تکلیف دور ماں و بہنوں سے کہتا ہوں مثالی بیوی بنے آج کل کچھ مائے بہنیں فلمی ہیروین کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں کچھ کچھ ہیں بہنیں وہ فلمی ہیروین نہیں نہیں ارے صحابیات ہیں امہات المومنین ہیں نیک عورتیں ہیں ان کی کہانیاں پڑھئیے غم کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے نیک بیوی ہے دلیل صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر سے آئے پہلی وحی اتری ہے تو کہاں آئے گھورائے ہوئے جبریل امین آئے تھے پہلی وحی اتری آپ آئے اپنے گھر میں آئے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ ہم اور آپ بھی جب گھورا جائیں گھوراڑ بڑھ جائے تو کہاں جانے کا بیوی کے پاس جانے کا لیکن ہم اور آپ کہاں جاتے ہیں ہم میں سے کچھ بھائی کہا جاتے ہیں اوہ بھائی میں بہت ٹینشن میں ہوں میں بہت ٹینشن میں ہوں فلم دیکھنے جا رہا ہے کوئی ٹینشن دور کر رہے ہیں بڑی سگریٹ پی رہے ہیں اوہ بھائی ٹینشن دور کر رہے ہیں شو پر شو چلا رہے ہیں ٹینشن دور کر رہے ہیں پارک میں گھوپ رہے ہیں ٹینشن دور کر رہے ہیں نہیں ٹینشن دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مثالی بیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں لقت خشی تو علا نفسی خدیجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بس مجھ کو تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ڈر لگ رہا ہے اپنی جان پر آپ دیکھئے پی وی کچھ بہنیں ہیں آج کل ہیں کچھ مائے بہنیں اگر وہ مثالی نہ ہوتی تو دوسرا جواب دیتی جیسا کہ کچھ بہنیں جواب دیتی ہیں جیسے ہی شوہر میاں صاحب گھر میں داخل ہوئے پوری ریل کھول دی کہاں تھے آپ اب وہ وزیر داخلہ پورا بن گئی ہے پورا حساب کتاب کر رہی ہے اتنا سے یہ ہوا دیکھا کہ آدمی کا موڈ کیسا ہے تجارت میں گھاٹا ہو گیا کسی چیز پر پریشانی ہو گئی کچھ نہ کچھ تو ہے تو بھی پہلے پانی پلاو بیٹھاؤ اس کے بعد پوچھنے کا نہیں ہے کیا گیٹ کھلا اور اپنا اپنا مائک چالو تو اگر اپنا مائک چالو ہو جائے گا تو بھائی ٹینشن کم نہیں ہوگا بلکہ ٹینشن بڑھ جائے گا لیکن امم المومنین خدیجہ رضی اللہ ہوتارانہ نے کیا جواب دیا لیکن ایک چیز اور بھی یہاں رکھئے بھائی ہمارے اندر بھی تو بہت کمی ہے نا بھائی بڑی کمی ہے بڑی کمی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اوچا ہے کہ گھر والے گواہی دیتے ہیں چار آدمی اگر آپ کے بارے میں کہتا ہو تو آپ واقعی اچھے ہیں نمبر ایک بیوی کہ میرے شوہر کیسے اچھے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پلہ بہت پڑتا ہے واسطہ بہت پڑتا ہے تو جن سے واسطہ زیادہ پڑتا ہو ان کے ساتھ اگر ہم اچھے ہیں تو دوسروں کے ساتھ آرام سے اچھے ہیں تو وہ خوبیاں تو ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں تھی اس لئے تعریف ہو رہی ہے پروسی صاحب کیسے ہیں نوکر صاحب کیسے ہیں پارٹنر صاحب کیسے ہیں یہ چار لوگ اگر بتا دے تو صاحب کا اخلاق بڑا اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ بی 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 تعریف کرنے پر مجبور ہے کاش کہ ہم لوگوں کا بھی اخلاق ایسا اچھا ہو جاتا کاش دعا کیے کوشش کیے تو کیا کہا ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاللہ واللہ ما یحزنو کاللہ ابدا انکا لتسل الرحیم وتحمل الکل ہرگز نہیں اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ صلح رحم ہی کرتے ہیں رشتے ناتے کو آپ جھوڑ کے رکھے ہوئے توڑتے کہاں ہیں ارے پریشانی اٹھا لیتے ہیں کما کے لاکے دیتے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں کچھ بہنیں ایسی ہیں کہ اگر مہمان زیادہ آگیا ہے تو ارے کال لگایا رکھا ہے ہر دن مہمان ہر دن مہمان ہر دن مہمان لیکن نوی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے وَتُعِنُوا عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِّ اور آپ حق کے لئے لڑتے ہیں ایک چھٹکولہ یہاں سنانا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے عبرت کے لئے وہ یوں ہی نہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا یار ایک دن بھی اوپر کے موں سے تعریف نہیں کرتی ہے وہ فلانے کی امی اوپر کے موں سے ایک دن بول دیتی کہ فلانے کی امی آج آپ کا کام بڑا اچھا ہوا آج اس کو تعریف کرنی پڑے گی تو آدمی اپنے گھر کے باہر گیا اور ہوای جہاز کی طرح اڑ رہا ہے تو جب گھر کے اندر آیا تو بیوی نے کہا فلانے کی امی دیکھئے نا ایک آدمی ہوای جہاز کی طرح اڑ رہا تھا اب یہ آدمی منمن گاجے کیونکہ اڑنے والا تو یہی ہے اس کو رہا نہیں گیا اے سن فلانے کی امی سن وہ جو اڑ رہا تھا نا وہ میں ہی تھا جہاں کہا میں ہی تھا محترمہ نے ناک بھاؤں چڑھاتے ہوئے کہا اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے اگر آپ نہیں رہتے تو سیدھے اڑتے تو اگر آئی سی بیوی ہاتھ لگ گئی ہے تو کیا کریں گے تو ایک حدیث کو جیب میں لے کے گھومنا پڑے گا صحیح بخاری کتاب اندکاہ کتاب نمبر سرسر حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستانوے لو احسنتا الہ اہدا ہننا ادہرا کلہ سمارات منکا شیئن قالت ما رائیتو منکا خیرن قطو تم زندگی برا عورت کے ساتھ احسان کرو کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراں کہہ دے گی کہ آپ کے گھرم کو سکون نہیں ملا تو اگر ایسی ہاتھ لگی ہوئی ہے تو غم نہ کریں تو غم نہ کریں حدیث پر عمل کریں جھیلنا پڑے گا بھائی یہ نہیں بولنے کہ تُو ایسی ہے تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیرا خاندان ایسا کس پگلی کو اٹھا کر کے لئے آیا ہوں یہ کبھی بھی نہیں یہ اپنے دماغ کے کمپوٹر سے اور وہاں پر جہاں پر فائل ہے وہاں چلے جائے جائے اور ڈلیٹ مار دیجئے خطام اس کو رکھنے کا نہیں کیا کریں صبر 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 وہ گھر کے اندر بھی پریشانی ہے نا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم لوگوں کو بھی مولویوں سے جھوڑے رہنا چاہیے علماء سے جھوڑے رہنا چاہیے آج کل کچھ لوگ ایک دو مسئلہ جان کا ہی نہیں گئے ہر آدمی بڑا مولانا ہو گیا سیکھئے سیکھئے جانکاری حاصل گئے سرن عبی دعوت کتاب النکاح کتاب النکاح حدیث نمبر دو ہزار اکسو بیالیس ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر میری بیوی کا کیا حق ہے یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا میں اپنی بیوی کے لئے کیا کروں بھئی غم کو ہلکا کرنا نا یہ سوال سب پوچھتے میری بیوی خراب ہے مولی صاحب کچھ بتائیے یہ بھی تو بول لے گا بھئی ہم کتنے پانی میں ہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ میں اپنی بیوی کے لئے کیا کروں پانچ چیز بتلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تو بیوی کو کھلانا خور تو ہوتل پہ دبا رہے ہیں مرغ مسلم اچھی بریانی بریانی چل لائی ایک آگ فون کر کے پوچھنے کا فلانے کی امی لے کے آؤں کیا لے کے جانے کا گھر بھی جب پہنو تو ان کو بھی پہنانا اس میں ما شاء اللہ بڑے اچھے ہیں قرض لے لے کے پہنا رہے ہیں الحمدللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے وَلَا تَذْرِبِ الْوَجْحَ چہرے پر مت مارنا بہت سارے لوگ جہاں ٹینشن میں آئے اور اٹھایا اور دے دیا مارنا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا چہرے کی بات تو دور ہے مارا ہی نہیں اب دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بیویاں تھی تو جب وہ سب کو برداشت کرتے تھے تو ہم تو ایک کو بھی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں ہے نا کتنے صبری کی ضرورت ہے اس لئے تو غم آ گیا ہے اس کو ہلکے سے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھی کبھی مارا ہی نہیں وَلَا تَزْرِبِ الْوَجْحَ وَلَا تُقَبَّ بُرَا بَلَا نہیں کہا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَیْتِ کہا بُرَا بَلَا مَتْ کَو اور کہا وَلَا تَحْجُرِ اللَّهِ فِي الْبَیْتِ گھر کے علاوہ مت چھوڑو آئیشہ چلو نکل جائے آہ فاؤزیہ نکل جائے آہ فاطمہ نکل جائے چل ہمارا انداز بھی بہت خراب ہو جاتا گصے میں جب آتے گصہ اکیلے آتا ہے لیکن اپنے ساتھ نقصان لے کے جاتا ہے وہ ایک ہی ہے لیکن نقصان کتنا کرا دیتا ہے عقل کو لے لیتا ہے کسی اور کا نقصان ہونے کے بعد تین تین طلاق 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 ختم تو کیا آپ کے طلاق دینے سے یا ہمارے طلاق دینے سے وہ صدر جائے گی فطرت کو آپ بدل نہیں سکتے چاہے جو بھی ہو جائے آپ دیکھئے میں برابری نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ بولیں گے مولی صاحب برابری کر رہے ہیں اب ہر چیز کی فطرت دیکھ لیجئے فطرت بچے کی فطرت کتے کی فطرت جانور کی فطرت یعنی جو چیز اس کے اندر ہے وہ ہے اب بچے کی فطرت تو غم کیسے ہمارا ہلکہ ہوگا کہ بھئیہ جو جیسا ہے ان کے ساتھ وہ ایسے ہی رہو کچھ لوگ بچوں سے پریشان ہے مولی صاحب ابھی یہ اتنے سال کا ہوا ہے اتنا بدماش اتنا بدماش بتائیے مولی صاحب جھار پھوک دے دیجئے کہ یہ سدھر جائے ایسا ہوگا ہم جب بچے تھے ہم لوگ جب بچے تھے تو اور زیادہ بدماش تھے ہاں کیونکہ بچے بچے من کے سچے اور ہم سب کے چچے وہ ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے آپ ان کو بدل ہی نہیں سکتے فطرت پہلے میں کتے کے دم کی فطرت بتا دوں کتے کے دم کو لیجئے اور مٹی میں لے جا کے گھار دیجئے اور یہ امید لگا کے بیٹھے رہیے ایک دو مہینہ کے بعد نکالوں گا نا تو دم سیدھی ہو جائے گی سیدھی ہو سکتی کیا اس کو ٹیڑھا ہی رہنا ہے اس کی فطرت ہی ویسی ہے اب بچے کے بارے میں لیجئے بہت مستی کر رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیلٹ ہی نکالتے ہیں کچھ لوگ ہیں یا پھر مارتے ہیں اور پورے جسم کو لال اب رو رہا ہے رو رہا ہے بچہ سکھ کچھ کر رہا ہے کچھ دے تک تو چلا اس ادم سناٹا کچھ باپ ہیں بڑے سخت ہیں بڑے سخت جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ادم شیر بن گئے سب بلکل ادم دھبک گئے بیڑے اببہ آگئے اببہ آگئے اور بیوی بلکل سوئی کی طرح سیدھی ہو گئی ہے کام آلوم کام ہوگا آپ صاحب کیا کریں گے ایک دم اور اگر ایسا ماحول آپ نے گھر کا بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے پریشانی جھیلیں گے کچھ ہے بڑے میاں بڑے میاں بولنے دی ذرا سا کھٹ پٹ ہوا اے ذرا سا کچھ اب ہی ہیلا کچھ ہیلا ہم کو دیکھ کے ہی ہس رہا ہے مجھے ہی دیکھ کے ہس رہا ہے ہلنے نہیں دیتے کسی کو کچھ مسکرانے نہیں دیتے کہا ہے کہ اتنا ٹینشن لے کے بھاگ رہے ہیں کہا ہے کہ ریلیکس آرام سے رہیے آئیے ایک حدیث سن لیتے کیونکہ بچے کو لے کر بھی ہم غم میں ہیں سرن اصحی کتاب التطبیق کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار اکسو بیالیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے ہیں مسجد میں تو حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جب بچے تھے تو دیکھئے ان کی مستی کیسی تھی دیکھ لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور بازو میں ان کو بیٹھا دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر آکے بیٹھ گئے بیٹھے ہوئے ہیں بڑا لمبا سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی ہیں شدد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہا نہیں گیا نماز ہی میں نہیں رہا گیا تو نماز ہی میں سجدے سے سر اٹھا کے تاک لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو رہا ہی نہیں گیا اتنا لمبا سجدہ رہا نہیں گیا تو دیکھا صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے میاں اوپر بیٹھے ہوئے آرام سے اگر ہمارے اور آپ کی پیٹ پر آکے چھوٹے میاں بیٹھ جائے یا امی کی پیٹ پر بچوا بیٹھ جائے کوئی بیٹھ جائے تو ہاتھ پر توڑ دیں گے کہ نماز میں آکر اوپر کیوں بیٹھا لیکن وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا نماز ہمارے جب ختم ہو گئی تو کہا لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا ہم تو گھبرا گئے تھے کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا اتنا لمبا سجدہ ارے کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ابن حازہ ارتہ لنی فکرہتو ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ یہ میرا بیٹا جو ہے نم بیٹا نواسہ اس نے مجھ کو سواری بنا لی یہ سواری ہے سواری مطلب اوپر پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے تو بس سوچا تھا فائدہ اٹھا لینے دو تو اس لئے بہن نے جلدبازی نہیں کی اس سے مسئلہ کیا نکلا بچوں کے ساتھ اگر غم کو ہلکا کرنا تو بچے بن کے رہیے اگر چچے بن کے رہیں گے تو ٹینشن 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 نہیں ہوگا پیار کے ساتھ لیجئے تب وہ پائے گا غم کو ختم کرنے کا دور کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے بیوی تو ہے میں نے بتایا بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مجاز کو سمجھے اور شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے مجاز کو سمجھے کیونکہ گھر میں شانتی پیدا کرنا ہے اور یہ دونوں مثالیں آپ کو میں دینا چاہتا ہوں صحیح مسلم کتاب فضائلی صحابہ کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر دو ہزار اکسو چھوالیس یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں اپنی ماں و بہنوں سے معذرت کرتا ہوں کبھی بھی جب بھی سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث سنانے پہ کہیں ایسا نہ ہو ماں بہنیں یہ سمجھ جائیں کہ مولی صاحب کون سی حدیث سنا رہے ہیں نہیں یہ حدیث سنیے اور غم کو ہلکا کرنا ہے تو اس سے یہ دلیل نکلے گی کہ سبر کا دامن تھامے رہنا ہے تو سبر کا پھل سبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہی حدیث سننے کے بعد اور کیسا پھل ہے دیکھ لیئے ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے گھر والوں سے ابو طلح انساری یعنی میرے شوہر جب گھر آئیں گے تو تم لوگ مت بات کرنا میں بات کروں گی اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا مجاز سمجھ کرانا چاہیے کہ میرے شوہر کا مجاز کیسا ہے بہت سارے بھائی آپ کو مل جائیں گے مولی صاحب چالیس سال شادی کو ہو گیا ہے میں اپنی بیوی کا مجاز سمجھتا ہی نہیں میں اپنے شوہر کی مجاز سمجھ ہی نہیں پا رہی ہوں نہیں یہ حدیث دلیل ہے تم لوگ بات مت کرنا ابو طلح سے میں بات کروں گی ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے بیوی نے کیا کیا بچے کا انتقال ہو گیا اس گھر میں اس گھر میں ماں بہنیں سنیں اس گھر میں انتقال ہو گیا بچے کا یہ نہیں ارے یہ نہیں سینہ پھاڑا ارے یہ نہیں بال نوچا ارے یہ نہیں پوری کہانیاں سنائی کہ ساب لوگ جمع ہو گئے اور سب رو رہے ہیں قربان جائیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبر پر کاش یہ سبر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا غم حلقہ ہو جائے کاش ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے لیکن پورا ماحول دیکھنے کے بعد وہ پتا ہی نہیں کر سکے کہ اس گھر میں میرے گھر میں میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے اللہ اتنا ہی نہیں سنیے بیوی قربت الیہی عشاءن بیوی نے رات کا کھانا بنایا اور شوہر کے سامنے پیش کیا یہاں رکھئے کچھ بہنیں کہتی ہیں ہمارے میاں تو ہم کو نوکرانی کی طرح کھٹا رہے ارے شوہر کی خدمت کرنا جنت ہے اور خدمت نہ کرنا کہیں جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ ہو جائے اس لئے مائے بہن شوہر کی خدمت کریں کہ جنت کمہ رہی ہو قربت الیہی عشاء یہ نہیں کہا جائیے کھانا پکا ہوا ہے خود سے نکال کے کھا لیجئے نہیں قربت الیہی عشاء کھانا بنا کر کے لاکے پیش کیا وہ کھانا کھائے اس کے بعد کیا لکھا آگے حدیث میں تسنعت له مثل ما تسنع قبل ذالک اور اتنی بنی سنوری اس رات کہ اس سے پہلے وہ بنی سنوری نہیں تھی اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ بناو سنگار شوہر کے لیے کرنا ہے کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے لیکن مجھے کہنے دیجئے کچھ مائے بہنیں ایسی ہیں گھر کے اندر ہے تو وہی آلو پیاز لحسن والی مہک والا کپڑا پہن کے ہے جبکہ دس جوڑی کپڑا رکھا ہوا ہے لیکن شوہر کے سامنے وہی پرانا دھرانا چمک والا پہننے کا اپنی طرف ان کو راغب کرنے کا لیکن قربان جائی ہے بنی ہے سمری اور اگر ان کو شادی بھی یہاں میں جانا ہو سولہ سنگار کر کے چلی ہیں ہاں ہاں کچھ بہنوں سے بڑی شکایت ملی وہ بنی سمری اس سے پہلے زیادہ بنی سمری نہیں تھی رات میں ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے ملے بھی اس کے بعد جب وہ مل لیے تب عورت دیکھئے کیسے مجاز کو سمجھتی اپنے شوہر کے اس بات کہا ابو طلحہ یہ بتلاو شوہر کا نام لے سکتے نکاح نہیں ٹوڑتا کہیں کہیں دیہات میں کیا مشروع ہے شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوڑ گیا ہاں 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 کہیں کہیں ہے ایسا شوہر کا نام لے لیا تو نکاح ٹوڑ گیا بھئی نکاح ٹوڑتا نہیں اور مضبوط ہوتا سبحان اللہ الحمدللہ تو کہا ابو طلحہ آپ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی امانت رکھے اور امانت لینا چاہے تو ان کو لوٹانے کا کی نہیں لوٹانے کا لوٹانا تو ہے امانت فہتسب ابنک آپ کا بچہ اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا اللہ اکبر اس کے بعد وہ گصے میں آگئے رات میں ملا بھی بتائی بتا دیتی پہلے لیکن قربان جائیے صبر کرنے کے اوپر کیا پھل ملا ہے کیا پھل ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما سفیان بن نوائنہ بیان کرتے ہیں حدیث کے راوی ہیں سعی بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر تیس حدیث نمبر 1301 فرائیت لہا تسعطا اولاد کلہم قد قرآن میں نے یہ دیکھا کہ ام سلیم کو نو بیٹے ہوئے اور نو کے نو حافظ قرآن تھے سبحان اللہ یہ صبر ہے یہ صبر ہے تو غم کو اگر حلقہ کرنا ہے تو صبر صبر ٹھیک ہے بچہ دنیا سے چلا گیا ہے ارے بچہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر اببہ کے امی کے کبڑا کو تانتے ہوئے جنت میں لے جائے گا کتنا خوش نصیب ہے وہ سنانسائی حدیث نمبر 2090 ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو بچہ بھی آتا تو وہ اپنے بچے کو آگے بیٹھا لیتے تھے ایک دن اس کے بچے کا جو انتقال ہو گیا تو وہ مجلس میں نہیں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلانے بھائی نہیں آ رہے مجلس میں تو لوگوں نے کہا کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا اس لئے وہ نہیں آ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک گئے تازیت کی دلاسہ دیا تو اسے یہ مسئلہ نکلا غم کو دور کرنے کا کیونکہ بچے کا انتقال ہو گیا غم میں ہے آدمی پریشانی ہے آدمی کو جانا چاہیے دلاسہ دینے کے لیے اور بڑے ذمہ داروں کو تاور جانا چاہیے لیکن جو لوگ بڑے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں دیکھ لیجئے کیا ماحول ہے اس حدیث سے ہمیں یہی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھئے کہ فلانہ میرے درس میں بیٹھتا تھا وہ گہر حاضر ہے کیوں گہر حاضر ہے جا کے ملے اس کے بعد ان سے پوچھا مالی لا آرا فلان پہلے مجلی سے میں پوچھا ارے کیا ہے فلانے آدمی کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو لوگوں نے بتایا گھر گئے فلانے آدمی یہ بتلاو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی عمر سے فائدہ اٹھاؤ کیا تم تمہارے لئے یہ بہتر نہیں ہے ارے جنت کے دروازے پر آؤ اور سب سے پہلے آ کر تمہارا بیٹا چلا آئے اور تمہارے کپڑے کو کھیچتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہی چاہتا ہوں کہا تمہارے لئے یہی ہے تو چھوٹے بچے جو ہمارے چلے جاتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں صبر کیجئے انشاءاللہ وہاں ذریعہ بن جائے گا تو آدمی کے اندر گھبرات ہے پریشانی ہے بچے کے جانے سے تو گھبرات کو ختم کرنا ہے گھبرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں پریشانی بڑھ گئی ہے دوسرے کا دیکھ کر مت جلیے آپ کے اندر جو ہے جو آپ کے پاس ہے جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے جو دوسروں کے پاس ہے اس سے مت جلیے اللہ فلانے کو ایک بنگلہ دیا ہے اگر میں اس لائق ہوں تو سمجھ رہا ہے میرے لئے وہ بنگلہ صحیح ہے تو اللہ دے نہیں صحیح ہے تو مت دے اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے یہ پیمانہ ہمیشہ رکھئے ہمارے پاس جو نعمت ہے اس پر ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اب میں بتاتا ہوں ہم لوگ یہ چاہتے کہ اللہ مجھ کو دولت دے دے یہ پیسہ بہت دے جاتا ہے قارون کی طرح تھا کہ میرے پاس بھی تجوری کی چابی رہتی اور ہر دن بینک کا وہ کرتے رہتا بیٹھ کے اور قبر میں پیر میری لٹک رہی ہے لیکن پیسے کو گھنڈا ہوں اتنی دولت آ جاتی کیا دولت آ کیوں نہیں رہی ہے ہائے مال ہائے دولت ہائے مال ہائے دولت پیسہ جو بہت زیادہ ہو جاتا تو میں تو بڑا اچھا ہو جاتا بنگلہ گاڑی شراب کباب نحوذ باللہ جب پیسہ آتا ہے تو برائیاں بھی اپنے ساتھ لے کے آتا اچھا خر ٹھیک ہے بھائی اگر یہ خواہش ہے نا ہماری غلط طریقے سے جائز طریقے سے ٹھیک ہے غلط طریقے سے بہت سارے مالدار ہیں جو میں بات کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ میرے ساتھ سامت ہے بہت سارے مالدار ہیں دھن دولت کی کمی نہیں ہے مرغ مسلم رکھا ہوا ہے بریانی رکھی ہوئی ہے آئٹمز رکھے ہوئے ہیں کھانے کے لیے لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پار لے جی بسکٹ کھائیے کیا یہی چاہتے ہیں ہم اور آپ دولت رکھی ہوئی سونا چادی سے موجود کھانے کے آئٹمز موجود ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ پار لے جی کو پانی میں بھیگو بھیگو کو کھائیے آپ ہی بتائیے آپ ہی بتائیے تو ایسی دولت لے کے فائدہ کھا ہے اللہ کا شکر ہے بریانی کھا تو رہا ہوں سبان اللہ سبان اللہ اللہ کھلا رہا گناہگار بندہ کھا رہا اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کو اللہ نے کیا دے رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے آپ ہسپیٹل کے چکر نہیں کھاٹ رہے ہیں جتنے مالدار ہیں آپ بتائیے کچھ مالدار کو چھوڑ کر ہسپیٹل میں جا کے پیسہ بھر رہے ہیں یہ آپ کو لے کے چلنا پڑے گا پریشانی آج وہ پریشان وہ بیمار اللہ کا شکر ہے بھائی پانچ سال ہو گا دس سال ہو گا ہسپیٹل نہیں گیا اللہ کا شکر ہے ارے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کرینے رہے تو غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں فلانے بھائیہ کے پاس دونوں آنکھ نہیں ہیں میرے پاس تو دو آنکھ تو بھائیہ سب وہ دیکھ پا رہا ہوں آسمان کیسا ہے ہاتھی کیسے ہاتھی ہاں جمین کیسے سب دیکھ تو پا رہا ہوں گلستہ بوستہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا تھا اے اللہ جوتا دے دے تو راستے میں چلا تو دیکھا ایک آدمی کی پا پیر ہے ہی نہیں اے اللہ جوتا نہ دے چلے گا پیر تو ہے تیرا شکر ہے یعنی نعمت کو ایسے دکھا کیجئے بنگلے کی طرف مت دیکھئے بنگلے والے بھی جب مریں گے نا اور چٹائی پر سونے والے بھی جب مریں گے نا مٹی ہی میں سب کو سونا ہے وہاں ایس ہی نہیں لگی رہے گی تو کبھی مٹی پر بھی سو کر دیکھئے ارے اس کو تو یاد کیجئے آخرت کے تصور کو جھگائیے آج حالی شان محل بنگلہ گاڑی سب دھری کی دھری ہے وہاں پہنچیں جا رہے وہاں مٹی میں سونا ہے مٹی میں سونا ہے اس کے لئے کیا تیاری کی تو غم کو حلقہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں یاد رکھیے صحیح بن حبان کتاب اُت زکاہ کتاب نمبر گیارہ حدیث نمبر تین ہزار دوستو مارتیس بندے کو اتنی روزی مل کے رہے گی جس طریقے سے موت کا آنا یقینی ہے اسی طریقے سے روزی کا ملنا یقینی ہے یقین ہونا چاہیے جتنی روزی اللہ نے قسمت میں لکھ رکھی ہے اتنی ملے گی جس طرح موت یقینی روزی کا ملنا یقینی اخلاق کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھئے اور نوٹ کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھئے شکر ہے تین ٹائم کھا رہا ہوں سبحان اللہ کتنے لوگ ہیں راستے پر بھیک مانگ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ارے ہسپیٹل میں چلے جائیے مریضوں کو دیکھئے تب آپ کو اپنی صحت کا اندازہ ہوگا تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے کبھی دیکھئے نا ارے اندازہ کیجئے کیوں اندازہ نہیں کرتے ہیں کیوں دیکھ نہیں رہے ہیں ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے جو اللہ ہم کو دینا نہیں چاہتا ہے تو بھئی ہم کو جو دے رکھا ہے صحت سبحان اللہ اچھی بیوی سبحان اللہ اچھے بچے سبحان اللہ اچھے پڑوسی ماشاء اللہ سبحان اللہ تو نعمتوں کو گناہ کیجئے کہ میرے پاس اللہ نے کیا دیا ہے دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا آپ کو جب یہ چیز دیکھیں گے غم ہلکا ہو جائے غم کو ہلکا کرنا ہے غم کو ہلکا کرنا ہے تو اپنے سے زیادہ جو لوگ مصیبت میں ہیں ان کو جا جا کے ڈھونڈیے کہاں ہیں وہ لوگ ان کے واقعات کو سنیے کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے ہیں یوسف علیہ السلام جیل میں ڈالے گئے ہیں کہا جاتا ہے تین سال چھے سال نو سال یا چودہ سال جیل میں رہے تو یہاں ہمیں کیا ملتا ہے آج بھی جن بھائیوں کو ناحق پکڑا گیا ہے جیل میں ڈالا گیا ہے گھورانے کی بات نہیں ہے کیونکہ مومن کبھی گھوراتا ہی نہیں مومن آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق آزمائش کے بعد بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے مومن تو راستے نکالتا ہے کوئی اگر ہمیں لیمو دے تو ہم یہ نہ کہیں کہ کھٹا دے رہا ہے بلکہ ہم شکر لائیں گے اور اس کو شربت بنا کے پی جائیں گے ارے میں کہنا چاہتا ہوں ان ماں سے ان بہنوں سے ان باپوں سے جن کے دلارے کو جن کے پیارے کو ناحق پکڑا گیا ہے یاقوب علیہ السلام کی زندگی پڑھ لیجئے ان کے بھی لادلے کو جیل میں رکھا گیا ہے یہاں انصاف نہیں ملا تو وہاں تو ملے گئی تو ان ماں سے کہتا ہوں ان باپوں سے کہتا ہوں جن کے لادلے کو ناحق پکڑا گیا ہے گھبرائیے نہیں وہی یاقوب علیہ السلام کا جملہ اپنی زمان پہ لے آئیے آپ کے گھبرات کم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور آپ جھیل نہ سیکھ جائیں گے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر تیراسی ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَالَا مَا تَصِفُونَ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے جو تم لوگ بیان کر رہے ہو جھوٹا الزام لگا رہے ہو میں نے صبر کر دیا اور پھر آیت نمبر تیراسی میں فَصَبْرُنْ جَمِيلُ أَصَلَّهُ عَيَّاتِ عَنِيْوِهِمْ جَمِيعًا اللہ سب کو لائے گا ہمارے پاس ہم کو صبر کرنا یاد رکھئے اہل سنت والجماعت کے امام امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے چار امام ہمارے بہت مشہور ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے اتنا مارا جاتا کوڑے سے کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی پر مار دیا جائے تو ہاتھی بلبلہ اٹھے تو ہمارے بھائیوں کو بھی مارا جارہا ناخن نکالا جارہا بال نوچا جارہا اُزوے تناسل کو داگا جارہا بجلی کے کرن لگائے جارہا لیکن واہ واہ ایمان کی جو دولت دل میں بسی ہوئی ہے نکال نہیں سکتے اللہمہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈالے گئے جیل کی پوری دیوار پر دیوار پر لکھ دیا اور آپ کو معلوم ہے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابو کلام آزاد جیل میں کئی مرتبہ گئے رانچی کی جیل میں گئے احمد نگر کی جیل میں گئے اور احمد نگر کی جیل میں گئے وہاں سے ایک کتاب لکھ کی لیے آئے اس کتاب کا نام ہے اس کتاب کا نام ہے غبار خاتر جیل میں آپ بن کیجئے گا وہاں ہم کام کریں گے کیا کام کرنا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کیا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر انتالیس یا صاحبہ اس سے جن آرباب متفرقون خیرونہ مللہ الواحد القہار میرے جیل کے ساتھ ہی ہو یہ بتلاو بہت سارے بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے تو گھورانی کے بات نہیں تو یہ پیغام ہے ان کے نام گھوراہت نہیں مومن کبھی گھوراتا نہیں راستے نکالتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گھوراہت کم ہو جائے تو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل عبراہیم انکا حمید ومجید ہمیشہ پڑھتے رہی ہے اس کی فضیلے سن لیجئے سورہ نترمزی کتاب صفت القیام کتاب نمبر پیتیس حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستاون عبی بن قعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر درود و سلام پڑھوں کتنا پڑھوں جو چاہو پڑھو تو چونتھائی پڑھوں کیا اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے تو ٹھیک ہے دو سلس کرتا ہوں پھر آدھا کرتا ہوں اور بڑھا ہو تو صحابی نے کہا یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر ہم خاص نہ کریں بھائی پانچ وقت کی نماز کے بعد ہی سلام درود نا 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 پوری لائف چوبی سو گھنٹہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام اور جس نے اپنا یہ وظیفہ بنا لیا ہے اللہم صلی اللہ محمد اور میڈ ان مدینہ ہی چلے گا مدینہ والے کی مہر لگی ہوئی ہے جس درود پر جس سلام پر وہی سلام چلے گا نا بھائی اب میڈ ان چائنہ کوئی چلا رہا ہے میڈ ان انڈیا چلا رہا ہے دینہ والے کی مہر جس درود پر لگا ہوا ہے وہی درود کامیاب ہے اور جو وہ پڑھ لیتا ہے فائدہ دیکھئے جب انہوں نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول میں تو آپ بس آپ پر درود و سلام پڑھتا رہوں گا تو کہا ایزن تکفہ ہمک ویقفر لکا زمبک تب تو تیرا غم ہلکا ہو جائے گا اور تیرے گناہ ماف ہو جائیں گے کتنی بڑی فضیلت ہے اس لئے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود و سلام پڑھ لیجئے ایک مرتبہ پڑھیں گے اللہ دس رحمت اتار دے گا غم کو ہلکا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز سے جھڑے رہی ہے نماز صبر ہم اور آپ نماز سے جھڑے ہوئے نہیں رمضان میں ماشاءاللہ جوش بہت اچھا رہا تھا رمضان میں جوش مسجد فل اور رمضان جیسے ہی ختم ہونے والا ہوتا ہے تو مسجد افسوس آزاد ہوگا شیطان مسجد ہوں گی ویران علماری میں بند ہوں گے قرآن گناہوں میں ڈوبے گا انسان کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان آٹھ کی کھاٹھ کی تین سو ساٹھ کی اس کے بعد نماز پڑھتے ہی نہیں بھئیہ غم کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے نماز سر نبی دعوت کتاب الویتر کتاب نمبر آٹھ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انیس کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے تو نماز پڑھنے لگتے تو گھبراٹ کو اگر ختم کرنا ہے تو نمازی ہمیشہ پڑھتے رہی اللہ راستے نکال دے دعا کیجئے دعا دعا کیجئے دعا کی فضیلت سنونا ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پہتالیس حدیث نمبر تین ازار پانس سو اٹھالیس ان الدعا ینفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعا دعا جو تکلیف ہو گئی اس کے لئے بھی فائدہ مند آئندہ بھی جو تکلیف آنے والی اس میں بھی فائدہ مند اے لوگو دعا کرتے رہو مانگتے رہی اللہ سے الدعا سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والعرض مستدرک حاکم کی حدیث ہے جن نمبر ایک حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھالیس دعا مومن کا ہتھیار ہے ہتھیار مطلب ایسا ہتھیار اللہ سے مانگتے رہی ہے اللہ دیتا ارے بیماری کے اندر دعا کام نہ آئے وہاں دعا کام آ جائے بہت سارے کو ڈاکٹر نے کہا بھئی آخری اسٹیس پر چلنا ہے لیکن وہ دعاوں کے سہارے زندہ ہیں دین کا کھمبہ ہے اور آسمان و زمین کی روشنی ہے اس لئے دعا کرتا رہی ہے ہمیشہ مانگتا رہی ہے جس زبان میں چاہتے اور ایک دو چیز اور رہ گئی ہے یہ لے کے چلیے کہ بھائی تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے ہمیشہ ایک جیسا دور نہیں رہے گا سیجعل اللہ بعد اسری یسرا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا فَإِنَّمَعَ الْأُسْرِ يُسْرَا سورہ عالم نشرا سورہ نمبر 94 آیت نمبر 5 اور 6 تنگی کے ساتھ آسانی ہے یہ سوچ کے چلیے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں اس لئے لے کے چلتے رہیے اگر ہم چاہتے کہ ہماری روزی روٹی اور بڑھ جائے ہماری تنگی ختم ہو جائے تو رشتداروں کا خیال لکھئے دوسرے کو دے رہے لیکن رشتداروں کو نہیں دیتے ایک دو بات ہے بس سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 70 حدیث امرو 5980 جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اس کی دولت زیادہ ہو جائے اس کی عمر لمبی ہو تو سلح رحمی کا رشداروں کا خیال لکھے تو غم اس طریقے سے ہلکا ہو سکتا ہے آخیر میں بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچ کے چلیے اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کیا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آہ فلانا نے ساتھ کرے گا چلانا ارے فلانا کا کرے گا چلانا کیا کرے گا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے نور حق شما الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بجھے جسے روشن خدا گرے اس لیے گھورائیے گا نہیں لا تحزن ان اللہ معنی سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر چالیس گھوراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ سوچ کے رہیں گے تو ہمارا غم ہلکہ ہو جائے گا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ جو تُو نے دیا ہے کیونکہ میں اسی لائک ہوں تُو نے دیا تیرا شکر ہے یا آزمائش ہے ہم اس پر راضی ہیں کوئی راضی رہے گا اللہ جنت دینے والا ہے یہ چند باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تقدیر کے فیصلے پر راضی رہیے ہائے ہائے سے بچیے ہائے ہائے کو سر قبر ہی بھرنے والی ہے یہ پیٹ جو ہے نا یہ بھرنے ارنے والا نہیں ایک پار ملا سونے کا دوسرا چاہیے دوسرا ملا تو تیسرا چاہیے کرتا رہے گا یہ چیز کبھی ختم نہیں ہو اللہ سے یہ مانگیں اللہ قنات پسند منا جو تُو دے اس پر کام بنا دے اور تیرا شکر ہم ادا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہے یہ یہ سب سے اہم چیز ہے سب کا خیال لکھئے فطری کمزوری کا خیال لکھئے اور ٹینشن لے کے مچ چلیے مسکرانہ سیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کرتے تھے مسائل میں علچ کر مسکرانہ میری عادت ہے مجھے بربادیوں پر عشق برسانہ نہیں آتا ہاں ہم دونوں عشق برسانہ تھے چاہے جتنی بھی پریشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے لیکن مسکراتے رہتے تھے سعی بخاری کی حدیث کتاب الجہاد وسیع کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار پہتیس جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھتے تبس سما فی وجی چہرے پر مسکرات لاک پریشانی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اندر ہم میں شانتی آ جائے گی یہ تو چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی یہ باتیں تھیں اخیر میں پھر میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی میں اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں کوئی راستہ نکال دے اللہ جو بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے آمین وآخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ وصر اللہ رہا نبیانا محمد وآلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر اسی کے ساتھ ہم سوال و جواب کے سیشن میں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اور اور کوئی بھائیوں کے طرف سے کوئی سوال ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں گم نہ کریں لیڈیز کے طرف سے ہے آپ نے کہا کہ بیوی گم دور کرتی ہے لیکن اگر بیوی دوسرے مردوں میں انٹریسٹ لے رہی ہے اور شوہر کو اس کا گم ہو ٹینشن ہو تو وہ کیا کرے بھائی نے سوال کیا کہ اگر بیوی دوسرے اس میں انٹریسٹ لے رہی ہے یہ کر رہی ہے لیکن وہ کیسا کیوں کس ناحیے سے جبکہ اپنے شوہر کے رہتے ہیں وہ کسی دوسرے کے لئے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو یہ تو حرام طریقہ ہے اس سے بچنا چاہیے تو مثالی بیوی جس کے پاس نہیں ہے تو وہ حدیث لے کے گھومتا رہے گا اپنی بیوی کو پیارے طریقے سے سمجھانا ہے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ جو چیز اللہ نے جائز طریقے سے رکھا ہے اس کو پورا کرنا ہے غلط ادھر ادھر نہیں کرنا تو سمجھانا بھی اپنا کام ہے تو ہم یہ غم جھیلتے ہوئے ان کو سمجھائیں ہم ہی اپنے اوپر لے لیں اللہ علم بسو السلام علیکم شیخ صاحب میرا نام عبدالرحمن ہے میرا سوال یہ تا شیخ صاحب ابھی آپ بولے کہ اللہ ساتھ ہے ہمارے ساتھ اس سے مراد ذات سے مراد ہے یا اللہ ہے کھاں بھائی نے اچھا سوال کیا آپ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کیسے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے ویسے ساتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائق ہے لیکن اللہ کہاں سورہ تاہا سورہ نمبر بیس آیت نمبر پانچ یا چھے پڑھئے الرحمن علی الارش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے پھر اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے جیسا اللہ کے لئے لائق ہے واللہ علی بسو سید کو صدقہ دے سکتے کیا بول ہے سید کو صدقہ دے سکتے سید کا مانا کیا ہے اگر وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو پہلے وہ پتہ لگانے کا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو ان کو صدقہ و خیرات یہ سب نہیں دے سکتے لیکن وہ ہمارے یہاں جو چلنے ہیں وہ ہے کی نہیں ہے اس لئے اس کی تحقیق بہت ضروری ہے تو تحقیق کے بعد ہی ایسا فیصلہ کیا جا سکتا ہے واللہ والم اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام ہے حسن مستقیم ہے یہ میراج کا واقعہ جو سنائے تھے جو خشبو کا تو مکمل توڑا سا نہیں ہوا کہ تیل میں ڈالا گیا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا صحیح اچھا کیا آپ یاد دلا دی وہ جو ہوا نا تیل میں جو ڈالا گیا تھا جو مصند احمد جن نمبر ایک صفان نمبر تین سو نو تین سو دس پر وہ حدیث آئی لمبی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو خشبو سنگی تو جبریل امین سے پوچھا تو کہا یہ فیرون کی بیٹی کو کنگی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خشبو ہے کنگی جب وہ کر رہی تھی وہ نوکرانی فیرون کی بیٹی کو تو کنگی گر گئی تو جیسے گری تو اللہ کہا تو بیٹی نے کہا فیرون کی کہ میرے ابا کیا بولے نہیں تیرے باپ کا رب اور میرا رب اللہ ہے تو بولے میں اپنے باپ سے کہہ دوں گی بولے ٹھیک ہے تو کہہ دیا تو فیرون نے بلایا اور کہا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے گیا بولے ہاں آپ کا اور میرا رب اللہ ہے پھر آخیر میں یہ خواہش رکھی کہ جب آپ اس طرح کر دیں تو میری ہڈی کو میرے بچوں کی ہڈی کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دینا تو فیرون نے کیا کیا سب کو جلا دیا اور جلانے کے بعد اس ہڈیوں کو ایک ساتھ قبر میں رکھ دیا ایک ساتھ اسے رکھ دیا اور جب وہ نہیں کود رہی تھی تو اس کے بچے نے چھاتی چھوڑا اور کا امی جان تو کود جا کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے فقط تحمد پھر وہ عورت آگ میں کود گئی تو ویسا ہی ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا تو یہ حدیث یہی ختم ہو گئے کہ وہ عورت آگ میں کود گئی واللہ وعالم ایک سوال ایک سوال آیا ہے کہ عذاب اور آزمائش میں کیسے فرق کریں ہاں اچھا سوال ہے عذاب اور آزمائش وہ تو اپنے اپنے حساب سے ہے اگر ہم نیک ہیں اگر ہم نیک ہیں پنج وقتہ نمازی ہے الحمدللہ قرآنی بھی ہے الحمدللہ گناہ سے بچتے بھی ہے الحمدللہ تو کیا ہوگا یہ آزمائش اور اگر نابطول میں کمی کر رہے ہیں بیعقوب بنا رہے ہیں اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں تو اس کو کیا لینے گا عذاب آسان چیز ہے واللہ وعالم یہ سوال جی ایک بھائی کا سوال ہے السلام علیکم بھائی اب بیوی اپنا بل جو ہے اس کا کر رہی ہے مگر مرض صحیح نہیں رہا تو کیا کرنا بیوی کو ہاں یہ صحیح ہے بیوی خدمت کر رہی لیکن مرض جو ہے وہ صحیح نہیں تو جو بیچاری خدمت کر رہی ہے نا تو ان کے لئے تو بڑا اچھا ہے کیونکہ ان کے لئے وہ شہر جو ہے ایک آزمائش ہے اپنے سماج میں دیکھئے بیوی ہے بڑی نیک سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ پنج وقتہ نمازی قرآنی اور اس کا شہر شرابی کبابی جواری یہ ہو رہا ہے کچھ بھائی بڑے نیک ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بڑے نیک بڑے نمازی اور بیوی ایک ٹائم کی نمازی نہیں پڑتی ہے بیوی کیا بولتی ہے جائیے آپ کی نماز قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی میری جو ہے وہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا آزمائش ہے آزمائش ہے تو اس میں یہ کرنے کا بھئی سمجھاتے رہنا ہے سمجھاتے رہنا ہے کوشش کرنی ہے لگے رہنا ہے کیونکہ اگر یہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے تو دوسری بھی آئے گی تو کہیں ہو سکتا وہ برداشت نہ کر سکے بڑے مسائل ہوں لیکن پیار کے ساتھ حکمت کے ساتھ آخیر دم تک سمجھانا دونوں کا کام ہے سمجھانا اور عورت جو یہ کر رہی ہے خدمت تو کل قیامت کا دن ہوگا ایک حدیث کے اندر آیا مسلم دحمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک کانوے پر ایک حدیث آئی ہے چار کام کرنا ہے اور پانچوں انگلی گھی میں اور مو کڑھائی میں عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اپنے شوہر کی اطاعت کر لے جنت کے آٹھوں دروازے سے کہا جائے گا جس میں تو جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جا تو ثواب تو ہے الحمدللہ آزمائش بھی ہے دعا بھی کرتی رہے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ کوئی راستے نکال دے واللہ عالم اس سے ہوا شیخ السلام علیکم والیکم السلام شیخ درود ابراہیم کی جو فضیلت آپ جو بتائے ہیں جی جی خالی گناہیں معاف ہوں گے اور بھی کچھ اس کی فضیلتیں ہیں ہاں میں نے حدیث میں بتا ہے نا کہ ایزن تکفہ ہمک ویغفر لکا زمبک تمہارے غم حلکے ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیان فرمایا شیخ آج کل جو ہے لڑکیاں گاڑیاں بھو چلا رہے اپنے مسلم معاشرے میں اس کے بارے میں تھوڑا وزاد کریے کیا صحیح ہے یہ ہوگا آپ نے یہاں تو اسلامی قانون نہیں ہے نا تو ابھی تو یہ کہ بھائی ان کو بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے بھائی یہ سم نہ کریں بیچاری کے اوپر تو کچھ بوجھ رکھا ہی نہیں گیا نا اسلام میں بیٹی ہے تو اببہ کو کر کے لا کے دینا ہے بھائی کو لا کے دینا بیوی بن گئی شوہر کو لا کے دینا بیٹے کو بیٹا جو اسب لاو کے دے گا یہ تو گھر کی ملکہ ہے کہاں کو جا رہے ہیں گاڑی اوڑی چلانے نہیں ہونا چاہیے آرام سے بیٹھی رہے ہیں حکومت کرتی رہے ہیں ٹینشن لے رہی ہیں اور اس کے بعد بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں جبکہ انہی کی پوری ایسیت ہے اگر یہ رازی نہ ہو تو کئی شادی ہو دی بھی نہیں ہوگی بچوں گی انہی کی رضا من دی بہو ایسی ہو داماد ایسا ہونا چاہیے میرا بیٹا ایسا ہے تو بہو ایسی ہو چھاٹ کانٹ یہ پریشانی خود مول لے رہی ہیں باہر بھی جا رہے ہیں پریشان گھر میں بھی پریشان آرام سے گھر کے اندر رہیں کام کریں اور پرانی جو ماں نے کیا ہے تب دیکھئے بچے ان کے کیسے نکل دعا کریں اللہ تعالیٰ سے برادر جی بولیے اسلام علیکم یہاں پہ سسٹر کا ایک سوال ہے کہ نخاب پہنا فرد ہے یا نہیں چہرے پر نخاب دالنا علماء کے اقوال ملتے ہیں جیسے علماء ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس کی طرف گئے ہیں چہرے کے نقاب کے بارے میں اور دوسرے علماء کی بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں چلے گا تو علماء کے اپنے اپنے پاس یہ ہے لیکن بہتر مستحب ہے کہ بھائی کرنا چاہیے اللہ علم اس سوال میرا عام سید امیر الدین ہے ہاں بولی اور ویاریلی 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 تھانک فول that you have taken your precious ٹائم اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہر کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے تو جبکہ کامیابی سب دینے والا اللہ تعالی ہے صحیح صحیح بلکل صحیح تو آپ نے کہا کہ کامیابی کے پیچھے بلکل صحیح آپ نے کہا کامیابی اللہ کی طرف اور ناکامی ناکامی کس کی طرف سے ناکامی بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے لکھا ہے نا تقدیر ارے وہ عورت کا ہاتھ کا مطلب یہ کہ وہ بیچاری محنت کرتی ہے مثال کے طور پر کوئی دعوت تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو اگر وہ اپنی بیوی کے پیچھے پریشان رہے گا کہ آپ ہر دن باہر ہی جاتے ہیں تو کام کر پائے گا بیوی سبر کر رہی ہے بیچاری کہ آپ جائیے دعوت کا کام کیجئے تو اس کا شوہر کامیاب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہے تو ان کی بیوی حضرت حاجرہ حضرت سارہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی اسماعیل کی تربیت کر رہی ہیں بیٹے کی اور کہاں اکیلے تھی تو اس کا مطلب وہ ہے اور کامیابی دینے والا تو اللہ ہی سمجھ یا کامیابی نا کامیابی یہ زیادہ مشہور ہے کیونکہ نماز میں بھی یہ پڑھتے ہیں دروش شریف اور بھی کئی قسم ہے تو آپ نماز نبی لے لی یہ ڈاکٹر شفیق رحمان صاحب کی اس میں حوالوں کے ساتھ مل جائے لیکن یہ آسان یاد ہو جائے نبی صلی اللہ صلی اللہ فرمایا ہے تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہا کہا کیا مسئلہ ہے اور ایسا نہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا ہے کہیں کہیں پر ان کی گواہی کے بگر کامی نہیں چلے گا جیسے دودھ کا مسئلہ ہے دودھ انہوں نے پیلایا وہی گواہی دیں گی اسی کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں سبحانہ کا اللہ ابھی ہم دیکھ شدو اللہ 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 وستغفر کو تو بولے موسیقی موسیقی